سابق وزیر اعظم عمران خان کی ناہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں جو تین کیسز دائر ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک توشہ خانہ تحیف کیس ہے کیونکہ قانون کے مطابق تمام منتخب عراقین اپنے اساسے ہر سار الیکشن کمیشن میں ظاہر کرنے کے پابند ہیں لیکن عمران خان نے بظاہر ایسا نہ کر کے قانون کی واضح خلاف ورزی کی ہے کیونکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کیس بلکل ایسا ہی تھا جس کی وجہ سے انہیں وزارت عظمہ سے نکال کر تاہیات ناہل قرار دے دیا گیا قانونی اور آہینی ماہرین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن میں اپنے خلاف دائر کردہ کیسوں کی وجہ سے عمران خان اپنی سیاسی زندگی کے مشکل ترین مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف دین عام ترین کیسز کی سماج ہو رہی ہے جن میں بیرون ملک سے ممنوع فنڈنگ کی وصولی پارٹی ایک آنٹ چھپاتے ہوئے غلط سرٹیفیکٹ جمع کروانا اور اپنے سالانہ گوشواروں میں توشہ خانے کے طاحت کی فروغ سے حاصل کردہ بارہ کروڑ روپے کی آمدنی کو ظاہر نہ کرنا شامل ہیں قانونی ماہرین کے مطابق ان میں سے ہر ایک کیس سنجیدہ اور پیچیدہ نویت کا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اپنی سنگینی کی ادبار سے عمران کے لیے کونسا کیس زیادہ خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے اردنیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن آر پاکستان نے ممنوع فنڈنگ کیس کے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی پر بیرون ملک سے ممنوع فنڈز لینے کے الزامات ثابت ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے پی ٹی آئی کو اظہار وچو کا نوٹس جاری کیا تھا کیوں نہ یہ فنڈز ضبط کر لیا جائیں اور ساتھ ہی یہ معاملہ وفاقی حکومت کو بھیجنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد وفاقی کابینہ نے پارٹی کی تحلیل کا ڈیکلیریشن سپریم کورٹ بھیجنے کا اعلان کیا تھا تاہم اب تک اس معاملے پر کوئی مزید پیشرف سامنے نہیں آئی دوسری طرف الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ عمران نے بطور پی ٹی آئی چیئر مین سال دوہزار آٹھ سے تیرہ تک کے لیے اپنی جماعت کے بینک سٹیٹسمنٹس کے ساتھ جو سٹیفیکیٹ جمع کروایا تھا وہ سٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق غلط ہے اس کی بنیاد پر عمران خان کے مخالفین نے دعویٰ کیا تھا کہ غلط بیانی کرنے اور جھوٹ بولنے پر موصوف صادق اور امین نہیں رہے اور اب وہ آئین کے آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت ناہل قرار پاسکتے ہیں اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا تھا کہ عمران اور ان کی جماعت نے اپنے سولہ بینک اکاؤنٹ چھپائے الیکشن کمیشن کے اس طبعہ کن فیصلے کی بنیاد پر آہلی کیس کے علاوہ پی ڈی ایم کے ایمین ایز کی جانب سے سپیکر آفیس نے ایک اور ریفرنس بھی جمع کروایا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خانے دوست ممالک سے توشہ خانے میں حاصل ہونے والے بیش قیمت تحائف کو الیکشن کمیشن میں جمع کروایا گئے اپنے سالانہ گوشواروں میں دو سال تک ظاہر نہیں کیا اور یہ تحائف صرف دو ہزار بیس اکیس کے گوشواروں میں تب ظاہر کیے گئے جب توشہ خانہ سکینڈل اخبارات کی زینت بن گیا اور انفرمیشن کمیشن سے اس کی تفصیلات طلب کی گئیں اسپیکر قومی اسمبلی کی جانت سے بھیجے گئے ریفرنس میں اساسے چھپانے پر عمران کی ناہلی کی استداء کی گئی ہے دوسری جانب عمران خان اور ان کی جماعت نے ان تمام کیسز کو بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے لیکن قانونی ماہرین نے توشہ خانہ کے تحائف کو گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے کو عمران خان کے لیے مشکل ترین کیس قرار دیا ہے عمران خان کے مختلف کیسز میں وکیل شاہ خاور کا کہنا تھا کہ تقنیقی بات یہ ہے کہ توشہ خانہ والا کیس بہت سنجیدہ ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے ہر ممبر کو ہر سال الیکشن کمیشن میں گوشواریں جمع کروانے ہوتے ہیں عمران نے دو برس تک اپنے گوشواروں میں توشہ خانہ تحائف کا ذکر نہیں کیا اور بعد میں اس میں تصحیح کروائی جبکہ ایک سکینڈل کھڑا ہو چکا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ کیس سابق سینیٹر فیصل وابڈا جیسا ہے انہیں حلف نامے میں غلط حقائق لکھنے پر ناہل کر دیا گیا فیصل وابڈا نے کاغذات نامزد کی جمع کراتے وقت یہ حقیقت ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ امریکی شہری ہیں تاہم شاہ خاور کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62 ایف کے تحت تاہیل ناہی لکھا ذکر سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے تاہم آئین میں اس طرح نہیں لکھا بلکہ اس چھک میں لکھا ہے کہ ایمنے ہونے کے لیے جو اہلیت ہے اس میں صادق اور امین ہونا بھی ضروری ہے لیکن اس میں ناہلی کا ذکر نہیں ہے ناہلی کا ذکر آرٹیکل 63 میں ہے جہاں صادق اور امین ہونے کا ذکر نہیں ہے اس سے کب سپریم کورٹ 2017 میں سابق وزیر آزم نواز شریف کو اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنے بیٹے کی کمپنی ایف زیڈ ای سے قابل ادائی کی رقم ظاہر نہ کرنے پر ناہل کر چکی ہے عدالت کے فیصلے کے مطابق نواز شریف 2013 میں دائر کیے گئے کاغذات نامزدگی میں ایف زیڈ ای نامی کمپنی میں اپنے اساس سے ظاہر نہ کر کے صادق اور امین نہیں رہے عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن نے نواز شریف کی قومی اسمبلی رکنیت ختم کرنے کا نواز شریف جاری کیا تھا اور وہ وزارت عزمہ سے بھی ناہل ہو گئے تھے تاہم شاہ خاور کا کہنا تھا کہ ناہلی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قانون کی عدالت ہی یہ قرار دے کہ فلا رکنے اسمبلی صادق اور امین نہیں رہا ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن قانون کی عدالت نہیں ہے دوسری طرف سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کور دلشاہت کے مطابق توشہ خانے کے تحفے گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے کے بعد امران سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی جانب سے الیکشن کمیشن آپ پاکستان کو بھیجوائے گئے ریفرنس میں ناہلی کا سامنا کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ امران کے خلاف جو تین کیسز الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک توشہ خانہ تحفی کیس ہے کیونکہ قانون کے مطابق ایمین ایز اپنے تمام اساسے ہر سار الیکشن کمیشن میں ظاہر کرنے کے پابند ہیں اور امران نے بظاہر ایسا نہ کر کے قانون کی واضح اخلاف وردی کی ہے بلڈانٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں بھی امران کے خلاف کیسز کی رینکنگ کی جائے تو توشہ خانہ تحفی کا گوشواروں میں ذکر نہ کرنا سر فیرست ہوگا ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر آزم نواز شریف کا کیس بھی بلکل ایسا ہی تھا جس کی وجہ سے انہیں ناہل قرار دے دیا گیا تھا احمد بلال محبوب کے مطابق امران خان کی قانونی مشکلات خاصی سنجیدہ ہیں اور اب دیکھنے یہ ہے کہ وہ عوامی عہدے کے لیے ناہلی سے بچنے کی خاطر کیا حکمتیں عملی اختیار کرتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا